بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں واجد علی کمبو آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنیر کیمسٹری چیپٹر سکسٹین اور آج ہمارا ٹاپک ہے اوزون اگزیمنیشن پوائنٹ ویو سے دس ون از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں مائیڈیا سٹوڈنٹ اوزون کے بارے میں پہلے ہم تین بنیادی جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات یاد رکھنا کہ اوزون this one is an allotrop of allotrop of oxygen یہ اوزون کی allotrop ہے آپ اوزون کا فامولہ جانتے ہیں اوزون کو ہم لکھتے ہیں O3 سے اوزون triatomic molecule تو this one is an allotrop of oxygen second one it is bluish bluish in color اس کا جو color ہے وہ bluish bluish in color مائیڈیا سٹوڈنٹ یہ جو ہم کہتے ہیں نیلا آسما یہ جو ہم آسما کہتے ہیں this one is actually the ozone layer یہ تو sky color ہے bluish color ہے that is actually the ozone layer کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آسما جسے ہم کہتے ہیں this one is due to the dispersion of white light through water droplets in the suspended in the atmosphere مرحل ہم اسے کہتے ہیں کہ this one is actually the ozone layer چونکہ یہ sky color next it has very low boiling point boiling point اوزون کا بہت کم ہوتا ہے اور boiling point اس کا one one minus one one two degrees بہت کم boiling یہ تین باتیں ایک term introduce کروانے چاہ رہا ہوں اور وہ term ہے dobson unit dobson unit dobson unit کو میں ڈی یو سے ظاہر کرتا ہے ڈی یو ڈی ڈی ڈاپسن 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 کیا ہے my dear student یہ یاد رکھنا the amount of ozone in atmosphere is expressed in dobson unit atmosphere میں ozone کی جو amount ہے اس کو ہم dobson unit یعنی یہ unit ہے جس میں amount of ozone in atmosphere اس کو express اب یہ dobson unit کیا ہوتا ہے actually آپ سطح زمین کے اوپر کوئی point لے لیں اس point پہ آپ atmosphere میں ایک column لیں اس column میں جتنی ozone آئے گی اس ozone کو پھر ہم dobson unit کی sense میں یاد کروانے کے لئے آپ لکھوں گا کہ dobson unit کیا ہے the amount of the amount of amount of ozone O3 in atmosphere in atmosphere atmosphere in is is expressed is expressed in D U Dobson unit Bola یہ اکثر exam میں بطور N-CQ My idea student existence of ozone ozone کہاں exist کرتی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو پہلے دیکھیں میرے پاس یہ earth ہے this one is earth surface یہ earth surface ہے اگر آپ earth surface سے اوپر یہاں تک اگر آپ یہاں تک تقریباً یہ 15 km کی بات کرتا تو سطح زمین سے اوپر 15 km تک ہم اسے کہتے this is troposphere پہلے یہ بات یاد رکھ اپنا 15 km سے اوپر آپ 40 km تک یہ 40 km تک یہ 40 km تک یہ ہم میں اپنی textbook کے مطابق یہ values دے رہا ہوں اس سارے کو کہتے this one is stratosphere آج آج میری میری دسکشن میں یہی status sphere رہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے جو ایٹموس فیر ایٹموس فیر کے زون کو اس سفیر کو ہم status فیر کہتے ہیں اب اس ٹیٹموس فیر میں یہاں سے یہ یہ ہے پچیس کلومیٹر یہاں سے یہاں تک یہ ہے اٹھائیس کلومیٹر یعنی پچیس سے چھبیس چھبیس سے ستائیس ستائیس سے اٹھائیس یعنی میں یہ تین کلومیٹر کی پٹی کہہ رہا ہوں یہ یہ پٹی جو بنی یہ کتنی کہہ رہا ہوں میں تین کلومیٹر ہے یہ جو تین کلومیٹر کی پٹی ہے یہ اس کو نیلا آسمان ہے یعنی یہ جو ہمیں اوپر آسمان نظر آ رہا ہے یہ یہ یام کھڑے ہیں یہ ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے کتنے کلومیٹر پر نظر آ رہا ہے یہ پچیس کلومیٹر پر اپنا آزون آتا ہے یہ انٹی تیس ویرم آتا ہے کہ تھکنیس آف اوزون لیئر تو اوزون لیئر کی تھکنیس جو ہے وہ تین کلومیٹر ہے کہا سے کہا تک ٹوانٹی فائی سے ٹوانٹی ایٹ کلومیٹر تک اب یہی باتیں میں نظر بھی لکھی ہیں اگزیسٹنس آف اوزون لیئر میں سفیر اچھا بعض دفعہ نا سٹوڈنٹ بعض دفعہ اگزیم میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ اوزون لیئر لائز سٹیٹوس سفیر میز سفیر تھرم سفیر تو اوزون لیئر لائز سٹیٹوس سفیر اچھا اب اس کا کام کیا ہے سورج سے جو ریز آ رہی ہیں سن ریز اس میں کچھ ویریس موس ہامفل الٹرا والٹ ریڈیئیشن کی یہ جو اوزون لیئر ہے یہ ہامفل الٹرا والٹ ریڈیئیشن ان کو یہ سٹاپ کرتی ہے رکھتی ہے یہ ہمارے لئے ایک پروٹیکٹیو امبریلا ہے ایک حفاظتی چھتری ہے جو قدرت انہیں ہمارے لئے مہیا اگر اگر یہ اوزون لیئر نہ ہو تو جو ہامفل الٹرا والٹ ریڈیئیشن ہیں وہ زمین پر پہنچے گی اور یہاں پہ وہ لائف کو ڈیسٹورائے کرتی ارگنزم کو پلانٹس سب کو ڈیسٹورائے کرتی ایک سنٹرنس میں لکھنا اگر اوزون لیئر اس میں سبسٹینشل ریڈیکشن ہو ریڈیکشن مین کمی سبسٹینشل نمائی طور پر اگر اوزون لیئر اس کی تھکنس میں نمائی طور پر کمی آ جائے گی تو ہامفل الٹرا والٹ ریڈیشن وہ وہ وہاں پہ نہیں سٹاپ ہو سکے گی اور زمین پر آکر وہ لائف کو تھیکن کریں لائف کو دسطورائی کرتی کیا کرتی ہیں آزون لیئر filter most of the ہارم آلٹرا والٹ ریڈیشن and the safe life on earth my dear student in 1980 اوزون hole over انٹارکٹک was observed and it دسطورائی it definitely damaged a huge life on earth in 1980 میں یہ جو ہے انٹارکٹک اس کے اوپر یہ اوزون ہول اس کو افسر کیا لیکن with the passage of time یہ اوزون ہول جو ہے یہ فیل ہوتا گیا کیونکہ وہ تمام gases وہ تمام agents جو اوزون destruction میں جو اوزون کو destroy کرنے میں involved تھے وہ with the passage of time وہ کم ہوتے گئے اور اب یہ اوزون ہول کافی حد تک بھی فیل ہو چکا ہے میڈیا سٹوڈنٹ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو اوزون ہے یہ نہ صرف انٹارکٹک اس کے اوپر موجود ہے بلکہ یہ ساری کے ساری جو ہے ایک موسفیر اس میں موجود ہے ایک اور دو تین باتیں اگر آپ یہ جاننا چاہے نا اوزون کو دیکھنا چاہتے ہیں very simple آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کبھی نوٹ کیا ہو کہ رات کے وقت اگر کہیں پہ sparking ہو رہی ہو sparking ہو رہی ہو نا وائرس میں تو وہاں پہ دیکھیں گے دھوہاں سا اٹھ رہا ہوتا ہے ایکچلی وہ جو سموک ہے that is actually the ozone آپ نا اگر اوزون کو سونگنا چاہتے ہیں very simple photocopy جب آپ photocopy machine سے photocopy لیتے ہیں نا تو اس photocopy جو پیپر ہے اس میں سے خاص قسم کی smell آتا ہے that is actually the ozone اوزون ہوا میں جب بارش کے دوران lightning ہوتی ہے بجلی چمکتی ہے تو اس دوران بھی ہوا میں موجود oxygen جو ہے وہ اوزون میں convert ہو رہی ہے my dear student production of ozone اوزون کام میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہتا ہوں پہلی بات اوزون is mainly produced in the tropical in the tropical region زیادت اور اوزون جو ہے وہ tropical region میں produce ہوتی ہے بائی دا بائی دا بائی دا بائی دا فوتو کیمیکل کیمیکل reactions of oxygen oxygen molecules میں کہہ لے oxygen molecules اب ان سب باتوں خود رہا دیکھنا topical region آپ کے پاس یہ oxygen ہے O double bond O یہ oxygen کا ایک molecule ہے جب اس کے اوپر sun raise فال کریں گی یہ یہاں سے ٹوٹے گا آپ کے پاس یہ oxygen کے free radicals بانگی ہیں اب یہ oxygen کے free radical ہیں یہ ایک اور oxygen molecule کے ساتھ بانگی ہیں یعنی ایک oxygen molecule کے ساتھ ایک free radical بنا تو یہ O3 ozone میں کنوات ہویا تو اس کا یہ sun rays کو sun light کو ultra wallet radiation کو تو یہ آپ کے پاس 3 O2 2 O3 یہ oxygen سے آپ کے پاس by the photochemical reaction of oxygen molecule we get the ozone اب یہ جو ozone ہے یہ tropical region پر یہ produce ہوئی اور پھر یہاں سے tropical region سے یہ transfer ہو کر یہ polar region پہ چلے گی polar region جہاں پہ where there is very very low temperature جہاں temperature بہت کم ہے tropika region یہ produce ہوئی troposphere میں اور troposphere سے پھر یہ polar region کی طرف اور وہاں پہ یہ status sphere میں enter ہوگی اور وہاں پہ جا کر یہ ozone layer کا سبھا my dear student یہ تھا production of ozone اب ہم جلتے ہیں harmful effect of ozone کی طرف my dear student harmful effects of ozone پہلی بات یاد رکھنا ozone acts as as pollutant as troposphere where we live وہاں پہ ozone pollutant ہے but it is a god gift in status sphere جب یہ status sphere میں تو وہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک protective umbrella ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے life کے لئے ایک توفہ ہے جو harmful radiation وہاں اس کو stop کرتی تو ozone acts as a pollutant at troposphere troposphere میں یہ بطور pollutant کاف کرتی ہے اچھا human اور plants یا other material اس میں یہ کس قسم کے نقصان دیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں in human it causes various health problems انسان میں یہ مختلف قسم کے کیسے in human it damages eyes آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ozone it aggravates esthema esthema کیسے کہتے ہیں دما اگرابیٹس اس کو بڑھاتا ہے it decreases the elasticity of lungs tissue it causes the coughing خانسی کا بات just discomfort یا just pain یہ وہ تمام health problems ہیں جو ozone کی وجہ سے انسان کو سامنا کیا my dear student human کے ساتھ ozone plants اور other material اس میں بھی مختلف قسم کے نقصان آت مثلا it attacks rubbers it reduces the durability and appearance of paints and it causes fabric dyes to fade یہ کپڑے کے رنگ ہے اس کو یہ مدم کر fade مدم پڑھ چاہتے ہے all this is due to ozone اس کا مطب ہے کہ troposphere میں ozone flutant ہے اور troposphere میں ozone جو ہے وہ humans میں plants میں اور other material اس میں مختلف قسم کے جو problems ہیں ان کا باز مانی student ozone hole اگر معنی کو دیکھیں گے تو وہ تو پتہتے ہیں اوزون کا سورا غلم سورا کو کہتے ہیں لیکن معنی اور حقیقت وہ ذرا مختلف دیکھنا پہلے ozone hole کیا ہوتا ہے پھر میں آپ اس کی حقیقت بتاتا ہوں ozone hole ozone hole is the region region وہ علاقہ in which ozone depletes کم ہوتی ہے سبسٹینشیلی نمائع طور پر نمائع طور پر یا جسے ہم کہتے ہیں نا واضح طور پر واضح طور پر in every year during september to november is now termed as ozone hole اثر یہ جو ساری بات ہو رہی ہے اوزون hole کی یہ انٹارکٹکا پہ ہو رہی ہے انٹارکٹکا میں september to november جو وہ علاقہ جہاں پہ اوزون لیئر اس میں نمائع طور پر کمی آ جاتی اوزون لیئر میں نمائع طور پر کمی آ جاتی ہے کہاں پہ انٹارکٹکا میں کس september to november یہ جو september to november ہے نا یہ چھے مہینے کی چھے مہینے دن چھے مہینے کی رات وہ پہ جو پولر نائٹ ہے وہ سیپٹمبر میں اس کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا ملہبہ سیپٹمبر میں وہاں پہ سورج جو ہے وہ سورج اس کا رائز ہوتا ہے اور پھر یہ تقریباً جنوری تک رہتا ہے سیپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر اور جنوری یہ اس کے سمر سیزن ہے اور باقی اس کا منٹر سیزن ہے ایکچولی انٹارکٹک میں دو ہی سیزن ایک سمر ہے ایک منٹر لیکن یہ جو سیپٹمبر اکٹوبر نومبر ہے اس سمر کے ایریوں کو سپرنگ بھی کہہ دیتے ٹھیک ہے تو سیپٹمبر اور نومبر اس میں جب سن ریز جب سورج کی ریز جو ہیں وہ پڑتی ہیں تو وہ اوزون اس کی لیئر کو ڈیمج کرتی ہے یہ سن ریز وہاں موجود کلورو فلورو کاربن وہاں پہ کلورین فری ریڈیکل یا برومین فری ریڈیکل وہ پڑیوز کرتے ہیں اور وہ جو فری ریڈیکل ہیں وہ اوزون کو ڈیسٹورائی کرتے جاتے ہیں اور یوں اوزون لیئر اس کا سائز ریڈیوز کرتا جاتے اور اسے ریڈیکشن اف اوزون اف اوزون لیئر اس میں کمی آگئی اب یہ اوزون ہول کوئی نا اوزون کی وہ جو تین کلومیٹر کی جو لیئر ہے اس میں سراخ نہیں ہے بلکہ اس لیئر کی جو مٹائی ہے اس میں کمی آتی اور وہ اوپر سے آپ دیکھیں گے تو ایک دپریشن سا بن جاتا ہے اور اسے دپریشن کو ہی ہم اس ریجن کو ہم کہتے سنس دا میڈ نائنٹین سیونٹی یہ نائنٹین سیونٹی نائنٹین سیونٹی پائی نائنٹین ایٹی یہ وہ ڈیوریشن ہے جب انڈس سیادہ ہو گئی جب کلورو فلورو کاربن ان کا استعمال بہت بڑھ گیا تھا اور یہی وہ کلورو فلورو کاربن ہیں جو اوزون ڈیپلیشن ٹوٹل اوزون ہمارے اوپر جتنی یہ نائنٹین ایٹی س کی بات ہے نائنٹین ایٹی ایٹی اوزون اس کی میں بہت زیادہ کہتے ہیں فیفٹی پرسنٹ کمی آگے تھی اور جس کی وجہ سے نائنٹین ایٹی میں وہ انٹارکٹک کے اوپر کر کے ایٹ ایٹی 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 انٹارکٹک اس بینگ ڈپلیٹی تھو ویریس کیمیکل ریاکشن نائنٹ آنڈی اباب انٹارکٹک بٹ ورلڈ وائی یہ یہ مجھ سامینہ کہ یہ جو اوزون کی ڈپلیشن ہو رہی ہے جو ریڈکشن اوزون لیئر ہے سٹیٹو سپیر میں وہ نہ صرف انٹارکٹک میں ہو رہی ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی اوزون ہے یہ ہو رہی تھی اور اب اس میں کمی آ چکھ یہ ہمارے پاس تھا اوزون ہو اب ہم بڑھتے ہیں temperature variation in atmosphere my dear student atmosphere میں temperature variation very important کہ atmosphere میں temperature variation کیا ہے میں آپ کو ایک table کے ذریعے ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس میں کچھ logic بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں پہلی بات ہم نے بنیادی طور پر ہمارا جو FSE کا حصہ ہے اس میں ہم نے atmosphere کو چار zones میں یا چار spheres میں distribute کیا تھا اب اس میں دیکھیں ہم نے کہا تھا troposphere status sphere mesosphere thermosphere یہ ہماری textbook ہے اور بھی different zones ہیں لیکن میں ہماری books اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں تو in our books the atmosphere is divided into four zones four spheres and they are tropo stato meso and thermo اب میں اس کا altitude چھوٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں سطح زمین سے یعنی zero to fifteen kilometer یہ نہ یہ میں جو fifteen لکھرا ہو نا یہ معذرت کے ساتھ میں اپنی textbook کے مطابق لکھرا ہوں بعض books میں zero to eleven بھی ہے تو zero to fifteen یعنی سطح زمین سے اوپر پندرہ کلومیٹر تک یہ جو ایٹموسفیر ہے ہم اس سے trop اور اس سو ٹروپیکل وہ ساری چیز ہے اپنا سٹیٹو کہاں سٹیٹو fifteen kilometer سے لے forty kilometer تک ہے میں مادل کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ تر آپ کو ہی فوکس کر رہا اپنا یہ جو میزو ہے یہ forty to sixty بھی کہہ لو بعض ایٹی بھی ہے بعض میں ایٹی فائی بھی ہے میں ایٹی چلے رکھوں اور جو تھرمو ہے یہ ایٹی kilometer سے لے کر آپ five hundred kilometer تک چلے یہ آپ کے پاس تھرمو ہیں یہ کچھ آپ ان کو ہی فالو کی چیئے میں زیادہ تر ان پہ میٹروپوس بات کی میں نے سٹیٹو سپیر سٹیٹو سپیر میں ہی ان کا ذکر بھی کیا اب بڑی important بات ہے temperature range very very important یہ ہی تو یاد کر بات میڈی اسٹوپن ٹوپس فیر میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہم رہتے ہیں اور ہمارے اوپر جو پندرہ کلو میٹر تک ہے یہاں پہ جو temperature range ہے یہ 15 degree centigrade سے 15 degree centigrade سے minus 56 degree centigrade تک یہ ہی 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 لکھتا ہوں تاکہ وہ minus واضح جہا اس کا مطب ہے the air close to the earth that is hot اب زمین کے ارد یہاں پہ ہم بھی زیادہ ہیں یہاں پہ temperature زیادہ ہے میں نے یہ minimum کا 20 b 25 30 40 b اچھا اب سوال یہ پیدا ہے کہ یہاں temperature زیادہ ہے جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں جیسے ہم earth surface سے away جاتے ہیں اوپر جا رہے ہیں تو temperature کم ہوتا جا اور وہ جا کے minus 56 degree c اچھا وجہ کیا ہے کیوں یہ temperature کام ہوتا ہے اچھا زمین کے قریب کیوں زیادہ ہے اور اوپر کیوں کام ہو رہا ہے زمین کے قریب temperature اس لئے زیادہ ہے کہ زمین کے اوپر جو air ہے یہ air reheated یہ heat up ہوتی ہے کیسے heat up ہوتی from the radiation re-emitted by the earth سورج کی رے زمین پہ ٹکراتی ہیں اور زمین سے وہ radiation دوبارہ re-emit ہوتی ہے اور re-emit ہو کر وہ ہوا میں آ جاتی زیادہ تو اوپر جا لیسے لہٰذا وہ زمین کی جو ارث سرفس کے قریب قریب جو ٹروپس سفیر ہے اس جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں اب وہ جو radiation جو re-emit from earth ہوئی وہ زیادہ اوپر تو ہوا میں نہیں جا سکی اس لیے جیسے جیسے ہم away from earth surface جاتے ہیں temperature کام سے کام ہوتا جاتا اور 15 kilometer تک جاتے جاتے یہ temperature minus 56 degree سنگ اب اگر آپ یہ minus 56 بہت کم ہے اور minus 2 اس کے مقابلے میں زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ status sphere وہ 15 سے 40 kilometer جب آپ 15 سے 40 کی طرح بڑھتے ہیں تو اب temperature کام نہیں مزید ہو رہا بلکہ temperature زیادہ ہو اوزون میں اوزون layer بھی سمیتی وہاں temperature زیادہ ہوتا 56 کی نسبت زیادہ ہوتا اچھا کیوں زیادہ ہے ویرئی سیمپل اور یہ جو اوزون layer ہے یہ جو status sphere میں جو main components موجود ہیں اس میں اوزون موجود ہے oxygen موجود ہے nitrogen موجود mean اوزون موجود اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ سورج سے آنے والی جو حام فل الٹرا ریڈییشن ہے وہ اوزون اپنے اندر absorb کرتی ہے اور ریڈییشن کے absorb ہونے کی ویلہ سے اوزون میں temperature increase کرتی میزو سفیر کی بات کریں گے تو میزو سفیر میں temperature پھر کام ہونا شروع جاتا ہے مائنس 2 ڈیگری سنٹی گری سے یہ مائنس 92 ڈیگری سنٹی یہ میں تو فوکس زیادہ تار انہی دو پہ کروں گا اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں نے آپ بتایا بھی temperature range in دون سفیر میں کتنا کتنا ہے اور اس کی مائنر ریزن کی آپ کو بتا گیر لکھا ہو ہے یہ short answer question بھی اکثر پوچھا جاتے پہلے تو chlorofluorocarbons ہم انہیں cfcs c for chloro f for floro c for carbons اور chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons بہت بڑی تعدار میں یہ compound ہوتے ہیں chlorofluorocarbons میں آپ سٹوڈنٹ یہ لکھ سکتے نا یہ cfcl3 cf 2 cl2 and many more یہ سارے سارے chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons they are used as refrigerants in air conditioners air conditioner میں بطور refrigerants استعمال ہوتے ہیں they are used in aerosol surprise chlorofluorocarbons یہ بطور solvent اور boiling point بہت کام ہوتے they are excellent solvent اور boiling تو excellent solvent اور boiling point کام ہونے کے واجہ سی aerosol surprise میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ بطور refrigerant بھی استعمال ہوتے ہیں یہ freezer وغیرہ اس میں استعمال ہوتے ہیں my ڈیا student یہ جو chlorofluorocarbons ہیں they are highly stable compounds and they are inert in that tropos phair tropos phair میں یہ inert ہوتے ہیں لیکن جو ہی یہ جو ہی یہ status phair میں پہنچتے ہیں نا تو status phair میں ultra wallet radiation کی وجہ سے دے جنیر دا chlorine free radical اور وہ chlorine free radical ہیں جو ozone destruction کا بہن کیسے یہ میرے پاس cfcl3 i mean this one is the chloro floro carbon جب اس کے اوپر ultra wallet radiation uv plus chlorine free radical cfcl3 ultra wall h new لیکھ لو ultra wall radiation cfcl2 اور chlorine free radical یہ chlorine free radical پھر ozone ozone molecule اس کے ساتھ کرائے گا اور یہ clo2 بنائے گا plus یہ clo بنائے گا sorry clo یہ free radical بنائے گا plus oxygen اس کا مطلب ہے یہ ozone ایک oxygen atom اس free radical کو دے کر خود یہ ozone O2 oxygen میں کندر ہے اب یہ جو آپ کے پاس free radical مزید اس سے ملے گا یہ کالورین free radical دوبارہ حاصل ہو گیا اور دونوں oxygen مل کر اوک ہو اس کا مطلب ہے اب ہوا کیا اگر آپ اس ساری strategy کو کالورو کاربنز لیا اس نے یہ کالورین free radical دیا اس کالورین free radical نے ایک ozone مالی رسکو ڈیسٹر آئے کر دیا ڈیسٹر آئے کرنے کے بعد آپ کے پاس کالورین free radical دوبارہ حاصل ہوگی یہ کالورین free radical ایک اور ozone مالی رسکو ڈیسٹر پھر آپ کے پاس کالورین free radical یہ ایک کالورین free radical can ڈیسٹر آئے اپ ٹو اپ ٹو ون لیک ozone مالی کے یہ ون لیک ہے یہ ایک لاک ایک لاک تو اس کا مطب ہے ایک کالورین free radical ایک لاک ozone مالی کو ڈیسٹر آئے یہ جو میں نے بات رکھی یہ بھی بطور ایم سی سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک میری دعا ہے کہ اللہ پر اپنا فضل فرمائے اللہ پر اپنا کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ